اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید آپ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا موضوع ہے سنورنگ یعنی نیند میں خراتے لینا ہے اس کا شکار عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اس کا شکار مرد بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے بچے بھی یہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے عام طور پر سب کو پتا ہے کہ جو لوگ خراتے لیتے ہیں ایک تو تھوڑے سے وہ فلیبی ہوتے ہیں موٹے تازے دوسرا ان کی ناک کی ہٹی بھی بڑی ہوتی ہے تیسرا جلی جو ہے وہ ناک کے جب وہ سانس لیتے ہیں تو وہ ج جلی اگر وہ رائٹ سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ کو وہ ڈلک جاتی ہے اور اگر وہ لیفٹ سائیڈ کو لیٹتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ کو ان کی وہ جو جلی ہے وہ لٹک جاتی ہے تو اس کے لیے عام طور پر علامات تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ دوسرے لوگ گھر میں کسی ایک کو سنورنگ کا مسئلہ ہو یعنی نیند میں خراتے لینے کا مسئلہ ہو تو پہ ان کی نیندیں پرابلم بن جاتی ہیں اور وہ آسانی سے ان کے ساتھ اپنے میاں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ لی نہیں سکتے اہل خانہ تنگی محسوس کرتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں تو اس کا مناسب اور بہترین علاج ہومیپیتھک میں ہے اس میں ہے بریٹا میور دوستو اور ایک ہے بیسیلینم یہ دونوں میڈیسن آپ تھائٹی میں یا ٹو ہنڈر میں آپ لے سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ان کے جو ناک کی جو پھیلی ہوئی جلی یا ہٹی ہے وہ یا پھولی ہوئی غدودیں وہ نارمل اپنی حالت میں آ جائیں گے اور مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے نیٹر میور سکس ایکس کالی میور سکس ایکس اور کلکیریہ فلور سکس ایکس یہ آپ میڈیسن لازمی دیکھیں یہ سکس ایکس میں جرمنی کی لیں اور پھر اس کے کرش میں دیکھیں انشاءاللہ یہ خراطوں کے لیے ایک نایاب اور بہترین فارمولا ہے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا اور انشاءاللہ آپ صحت صحت مند ہو جائیں گے دوستو چونکہ سب کو پتا ہے کہ ناک کی ہڈی میں چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بن جاتی ہیں ناک کی اندرونی جلی جو ہے وہ پھول جاتی ہے اور وہ ایک طرف کو جس سائیڈ پہ آپ مریض ہوتا ہے تو اس سائیڈ پہ وہ لٹک جاتی ہیں اور ان کو لازمی لوگ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس کو اپریٹ کرونے کا ہی مشورہ دے گا اس کے پاس اور کوئی حال نہیں تو کلکیریا آئیو ڈائیڈ اس میں ایک بہترین میڈیسن ہے آپ استعمال کریں اس کو تھرٹی یا ٹو ہنڈڈ نہ سمجھ جائے تو آپ ہم سے فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کر کے تو ہم سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کی سوتے ہوئے سانس میں تکلیف ہوتی ہے اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے سوتا سوتا وہ ایک دم سے جاگ جاتا ہے اس کو سانس رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو اس میں اوپی ایم تھرٹی جو ہے وہ ایک بہترین اور کار آمد میڈیسن ہے مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں فون پہ فون پہ ورسپ کر سکتے ہیں ہم آپ کی مزید رہنمائی کریں گے انشاءاللہ تو دوستو کلکیری آئیڈائیڈ بہت اچھی اور فائن میڈیسن ہے اس مزید کے بارے میں کم از کم تین سے چھ ماہ آپ کو استعمال کرنی ہوگی پھر جا کے یہ آپ کا مسئلہ کا حل نکلے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی